نحمد ہو و نسلی و نسلیم على رسول القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیط و عالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی لربی کا و الحر صدق اللہ مولانا العظیم عزیزان این گرامی آج کا جو ہمارا موضوع ہے قربانی کے مسائل وہ عائبدار جانور جن کی قربانی جائز نہیں وہ کتنے جانور ہیں کتنے قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں وہ پہلا وہ جانور جو پاگل ہو جو چرتا نہ ہو کھاتا نہ ہو پیتا نہ ہو چھاؤں پہ بٹھائیں تو دوپ پہ جلا جائے بہشی ہو گیا ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں دوسرا وہ جانور جو برکل کمزور ہو گیا ہو جس کو کھڑا کریں تو بیٹھ جائے اگر بٹھائیں تو وہ کھڑا نہ ہو سکے پانی کھلائیں تو پانی نہ پیئیں چارہ کھلائیں تو چارہ نہ کھائیں دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے قربانگاہ کی طرف چل نہیں سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں پتیسے نمبر پہ وہ جانور جو پیدیشی اندہ ہو پیدیشی اندے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اور وہ جانور جو جس کا کانہ پن زہر ہو جو دکھنے میں پورا نظر آتا ہوں کانہ پن نظر آتا ہوں اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں اور وہ جانور جو جس کا ایک کان کٹا ہوا ہو یا دونوں کان پیدیشی نہ ہو تو اس پہ یہ عیب ہے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے اور وہ جانور جو لنگڑا ہو یا جو اس کا لنگڑا پن وہ اپنی ٹاگ کو کھڑا کر کے رکھتا ہو اپنی ٹاگ زمین پر نہیں رکھتا جب چلتا ہے تو اس پر وزن نہیں دیتا چلتا ہے لنگڑا کے نہیں چلتا بلکہ اپنا پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے اس جانور کی قربانی جائز نہیں جو جانور تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے لیکن پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو اپنا وزن اس پاؤں پر دیتا ہے چارے پاؤں زمین پر رکھتا ہے چلتا ہے قربانگاہ کی طرف چل سکتا ہے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے وہ جانور جو ویشی ہو جنگلی بکرہ نیل گائے ویشی جانور اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے اور ایسا جانور جس کے دونوں سینگ ٹوٹ گئے ہوں جر سے اکھڑ گئے ہوں اگر سینگ تھوڑے سے ٹوٹے ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے جس جانور کے سینگ جر سے اکھڑ گئے ہوں یعنی اب وہ دکھنے میں بورا نظر آتا ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے ایک جانور ہے اس کی سینگ ہے ہی نہیں وہ پیداشی گونا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے جس کے سینگ جر سے اکڑ گئے ہو اب دیکھنے میں برکل بورا نظر آتا ہے عیب نظر آتا ہے اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں اور عزیزہ نے گرامی وہ جانور وہ بکری جس کا ایک تھن ہو ایک تھن نہ ہو دیکھنے میں عیب نظر آتا ہو تو اس جانور اس بکری کی قربانی بھی جائز نہیں ہے وہ گائے وہ بچڑی جس کے دو تھن ہو دو تھن نہ ہو اس گائے بچڑی کی قربانی بھی جائز نہیں وہ بیس جس کے دو تھن ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے ایسا جانور جو اکنس جن جس میں نر اور مادہ دونوں جمع ہو گئے ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے یہ وہ جانور ہے جن کی قربانی جائز نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی